ہلو گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ اولڈ نیک بینڈ یا پھر اولڈ جو بلوٹوٹھ ایئر فونز ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم ایک بلوٹوٹھ موڈیول کیسے بنا سکتے ہیں اگر تمہارے پاس ایک ایمپلیفائر ہے اور اس کے لیے اگر تم ایک بلوٹوٹھ موڈیول بنانا چاہتے ہو اور اگر تمہارے پاس ایسا کوئی نیک بینڈ اور بلوٹوٹھ ایئر فون ہو ان کی مدد سے تم کیسے ایک بلوٹووٹھ موڈیول بناو گے آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی دیکھنے والے ہیں چلو اس کو کھولتے اور اس کے اندر سے کیا چیز نکالنا پڑے گا کیا کاٹنا پڑے گا کونسہ کنیکشن کرنا پڑے گا اس کے اندر جو موڈیول ہوتا ہے اس کی مدد سے تم ایک بلوٹووٹھ موڈیول بنا سکو اور اپنے امپلیفائر کو چلا سکو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سائیڈ کرتے ہیں اور یہ جو مین چیز ہے اس کو کھولتے ہیں یہ جو مین کمپوننٹ ہے جس میں ہمیں چارجنگ والا USB پورٹ ملتا ہے یہ ہی ہمیں کھولنا پڑے گا تو تمہارے ائر فون میں یا پھر جو بھی ہو تمہارا نیک بینڈ میں جہاں یہ USB والا ملے گا مایکرو USB پورٹ ملے گا وہ والا سیکشن تمہیں کھولنا ہے کھولنے کے لیے تم کوئی شارپ اوبجیکٹ یوز کر سکتے ہو لیکن فلحال میرا والا یہ کافی سستا سا ہے میں نے شاپسی سے 99 روپیز میں اس کو خریدہ تھا تو چوہے نے اس کا وائر کارٹ دیا تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا چلو ایک ویڈیو بناتے ہیں اور تم لوگ کو بتاتے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگ کو ایسی ویڈیوز چاہیے ہوتے ہیں تو دیکھو بھئی ایسے کھولنا ہے کہ اپنے ناکھون لے کے یہاں سے سلائیڈ کر دینا ہے اگر ناکھون سے نہ نکلے تو تم یہ سیزرز سیزرز اور تیسٹر وغیرہ یا پھر یہ چاکو استعمال کر سکتے ہو تو ویسے مجھے کو ضرورت نہیں ہے خالی ہاتھ سے اوپن ہو گیا اوپن کرنے کے بعد تم کو ملیے گا ایک منٹ میں فوکس کو ایجسٹ کرتا ہوں تھوڑا سا فوکس کو ایجسٹ کرتا ہوں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ بیٹری والے کانیکشنز کو سب سے پہلے کاٹنا پڑے گا تو یہاں دیکھو ہمارا بیٹری والا کانیکشن یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے بی مائنس بی پلس تو بیٹری والے کانیکشنز بیٹری کا پوزیٹیو یہ ہے بیٹری کا نیگٹیو یہ ہے تو ہم ان دونوں کو کٹ لیتے ہیں پہلے میں سیزرز ہی اس کر رہا ہوں تم لوگ بھی اس کر سکتے ہو سیزرز ٹھیک ہے یہ ہم کٹ لیے پہلے ایک وائر کٹیں گے اس کے بعد دوسرا کٹیں گے کیونکہ کیونکہ کرنا شورٹ سرکیٹ ہو جائے گا سمجھ رہے ہو تو ایسے کٹ کے ان دونوں وائرز کو الگ رکھ لیتے ہیں کیونکہ 3.4 فولٹ کا بیٹری بلاسٹ ہو سکتا ہے اگر زیادہ دیر تک شورٹ ہو کے رہے گا تو الگ ہو گیا ہے سابدھانی سے ان دونوں وائرز کو الگ کر کے رکھ لینا اس کے بعد دیکھو بھائی یہ یہ جو ہیں ان دونوں کو بھی کٹ لینا یہ سپیکر والے وائرز ہیں ابھی کٹ لیتا ہوں میں پہلے فوکس ہوتا نہیں فوکس زیادہ ہوتا نہیں دیکھو بھائی ایسے تم لوگ دیکھو ٹھیک ہے میرے ناکھونوں کو جج مت کرنا کیونکہ گاؤں میں رہتے ہیں کھیت وغیرہ کے کام کرنے ہوتا ہے تو کھیتوں کا اگر تم کام کرو گے تو ناکھون وغیرہ ایسے ہوتے ہیں دیکھو بھائی یہ آر مائنس آر پلاس مطلب کی رائٹ چینل کا مائنس رائٹ چینل کا پلاس ٹھیک ہے یہ ہے رائٹ چینل کا وائر سپیکر کا اور یہاں دیکھو یہاں پہ یہ ہے لیفٹ چینل کے یہ میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھو لکھا ہوا ہے دیکھو یہ رہے سپیکرز والے اور یہ رہے بیٹری والے بیٹری پلاس بیٹری مائنس یہ ہے بیٹری مائنس یہ ہے پلاس 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 دیکھ لو اگر تم کنیکشنز کرنا چاہو تو کیسے کرو گے بیٹری والا جو ہے یہاں پہ تم بیٹری بھی لگا سکتے ہو یا پھر تم ایک ریزیسٹنس کی مدد سے 5V کا انپوٹ بھی تم یہاں پہ دے سکتے ہو ریزیسٹنس یوز کرنا ریزیسٹنس یوز کرنا میانیٹری ہے ریزیسٹنس یوز کرنا بہنا ریزیسٹر کے یہ آئیسی یہ خراب ہو سکتا ہے یہ آئیسیز جو ہیں یہ سپورٹ کر لیتے ہیں 5V اس آئیسی کے بارے میں میرے کو نہیں پتا میں بول لاؤں کہ اگر تم اس میں 5V انپوٹ دینا چاہو تو ایک ریزیسٹنس یوز کر لینا 1K کا ریزیسٹر یوز کرنا ہو جائے گا کام آؤٹپوٹ کے وائرز تم لوگ پتا ہی ہے یہ رائٹ والے آؤٹپوٹ یہ رہے لیفٹ والے آؤٹپوٹ اگر تمہیں سٹیڈیو چاہیے تو ان دونوں کو لے لو اگر مونو چاہیے تو ایک بھی لے سکتے ہو یا پھر ان دونوں کو لے کے 1K کے ریزیسٹنس سہارے تم سٹیڈیو کو مونو بنا سکتے ہو کنیکشن سیمپل سے ہیں بیٹری والے یہ رائٹ سپیکر یہ لیفٹ سپیکر بنا دو اور ایک بات جو میں نے ابھی دسکور کیا اگر تم بیٹری سے اس کو نہیں چلانا چاہتے پانچ کے اوپر کافی سارے آئی سی والے بلوٹوٹ موڈیولز ہیں بورڈ ہیں جو کیا کرتے ہیں بس اسی سے تارجنگ کرتے ہیں اس کے دوارہ پاور لے کے چلتے نہیں تو یہ جو چل ہے اگر تمہارا والا یہاں سے پاور لے کے یہ آن ہو جائے تو صحیح ہے تمہیں اس جگہ پہ کنیکشن کرنے کی کوئی لے سکتے ہیں تو بیٹری کو کھولنے کے لیے تھوڑا سا مشاکت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت سیل ہے پھر بھی کوئی سے کسی نے لگا دیا تو اس کو کھولنے کے لیے یہ پائلر سے تھوڑا سا ٹرائے کرتا ہوں کھولنے کی ایسے تو ہوگا نہیں یہ چاکو کا یوز کرنے والا ہوں تو اس کے پچھواڑے میں پکڑ کے ایسے نہیں ایسے پکڑ کے تھوڑا سا فورس دیتے ہیں نہیں ایسے بلکل بھی نہیں ہوگا یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں سے شاید ہو جائے گا ہو گیا ہو گیا گائز سپیس مل گیا اور کھول بھی گیا ارے بیٹری کافی صحیح سا ہے صحیح ہے بیٹری بیٹری تو صحیح ہے 99 کے حساب سے بیٹری صحیح ہے نورمل bluetooth speaker میں اتنی بیٹری ملتے ہیں میں 300 میں خرید ایک اس میں بھی اتنا صحیح بیٹری ہے جو بھی صحیح ہے اس بیٹری کو ہم کہیں اور چیز میں use کر سکتے تو کر لیں گے بعد میں ایک منٹ دیکھ لیتے کہ کتنا ہے زوم ٹھیک ہے اب میرے ملتی میٹر کا گیا بے دیکھتے ہیں ولٹیج میں یہاں رکھ دیتا ہوں ایک منٹ میں زوم آؤٹ کرتا ہوں تھوڑ ایسا زوم آؤٹ کرتا ہوں اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور ملتی میٹر کو یہاں رکھ دیتے ٹھیک صحیح اب تم لوگ دیکھ نا ولٹیج ٹھیک ہے 4.15 صحیح ہے آؤ مائنس ہو گیا سوری غلط ہو گیا اب اب صحیح ولٹیج ملے گا 4.15 صحیح ہے اگر کوئی کنفیشن ہو تو کمنٹ میں ٹھوک ای ہوپ تم لوگ کو مزا ہے اس ویڈیو میں تم لوگ نے جان لیا پسند آیا ہو تو اگر پسند آیا ویڈیو تو لائک کر کے جانا میں ملتا ہو تم لوگ سیگ لے گئے سوری ویڈیو میں گوڈ